انسان کے بدن میں بلکل بیچ و بیچ میں اس کی ناف ہوتی ہے ناف بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ نافی سے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور نافی سے اس کو غزہ ملتی ہے اور ناف ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی موت کے بعد بھی ناف کے اندر روح باقی رہتی ہے بہت پراثرار چیز ہے بہت پراثرار چیز ہے سیکنوں بیماریوں کا عراج صرف ناف میں تیل ڈالنے سے ہوتا ہے سیکنوں بیماریوں میں ایک صاحب تھے جن کی نسیں سوک گئی تھی اور پلاسٹک سرجنوں کے ہاتھ میں وہ پڑ گئے تھے اللہ ڈاکٹروں سرجنوں کے ہاتھ میں پڑھنے سے بچائے بڑے دل سے آمین کہا ہے آپ نے کافی بھگت چکے ہیں ہم عام طور پر اتنے دل سے ہر دعا پر آمین نہیں کہتے لو لیکن تجربے کار اور ستائے ہوئے مظلوموں کا مجمع ہے اور امید ہے جو چار ظالم بھی یہاں بیچوں گے اور ہمیں تو حکم ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی یہ سر سے پہل تک کتنی نسوں کا اپروشن کراؤ گے کیا کیا کرو گے تم ناف میں صرف دن میں دو بار یا وہ بھی نہ کر سکو تو رات میں سوتے وقت تیل ڈال دیا تو پہلے پہل تو ذرا زیادہ پڑے لکھے خابل آدمی تھے تو بہت مزاک اڑایا ہم نے کہ نسوں کا معاملہ ہے ناف میں تیل ڈالو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں تیل ڈالو انہوں نے کہا میں اپنے دماغ میں روزانہ دو سو گرام تیل ڈالوالوں گا تم اپنی ناف میں پندرہ گرام تیل ڈالیا اتنی بات مانگی اور یہ بلکل تازہ ترین مواقع ہے کچھ سالوں پہلے انہوں نے ناف میں تیل ڈالنا شروع کیا اور اپنی جوانی سے کے مقابلے میں زیادہ جوان ہو گئی سب کیا سسٹم ہے خدا کا کہ ناف میں اللہ صلی اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جب ناف میں تیل ڈالا جاتا ہے تو وہ ناف میں سگنل پہنچتا ہے دماغ سے کہ فلان نس میں تیل کی کمی ہے یعنی وہ سکڑ گئی ہے سمٹ گئی ہے سوک گئی ہے تو وہاں سے وہ تیل سیدھے وہیں پہنچتا ہے یہ انسان بھی عجب بیوکوف مخلوق ہے یہ کمپیوٹر جیسی چیز کو دیکھ کر بہت حیران رہتا ہے کیا چیز بنا دی ہے کمپیوٹر بنانے والوں نے ارے خدا کے بندو تم خود سر سے پیر تک دس عرب کمپیوٹروں سے زیادہ پیچیدہ ہو انسان کیا ہے لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقویم موسیقی